اسلام علیکم میر ورز کیسے آپ امیرہ سب خریر سے ہوں گے میں جب بھی کوئی ریسپی بناتی تھی اس پر مسالہ ڈالتی تھی تو میں آپ کو کہتی تھی کہ نیکس ٹرے میں اس کی ویڈیو بناوں گی پھر میں بھول جاتی تھی تو میں نے کہے چلو میں نے یہ مسالہ کی جو میں بھول جاتی ہوں اس کو شیئر کرتی ہوں بہت سمبل بہت ہی تھوڑا میں بہت لمبی چیزیں ہی ڈالتی ہوتی ہوں مسالہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سوکا دھنیا تین ٹیبل سپون لیے تھے اور یہ تین ٹیبل سپون ہی میرے پاس یہ زیرا ہے اور یہ پندرہ سے بیس لانگ اور یہ ایک چمر یعنی کہ چار پانچ ٹکرے دالچینی کے اس کو میں نے چھوٹا کر لیے اور یہ ہے چار پانچ کالی الائچی بڑی الائچی اور یہ ایک ٹیبل سپون کالی میٹ چاہ اس سب کو میں ہلکا ہلکا بھونوں گی اس لیے کہ ایک تو اس کی خوشبو بڑی اچھی ہو جائے گی دوسرا یہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے گا پھر میں اس کو پیس کے تو پھر آکے میں بتاتی ہوں کہ ایک اور چیز میں کیا ملاتی ہوں اس میں تو بس مسالہ تیار جو جائفل اور جاواتری ہوتی ہے کچھ وہ بھی لوگ ڈالتے ہیں بادیاں کے پھول یعنی سٹار میں این ہی ڈالتی کسی کو اگر کوئی ایک اس میں سے کچھ بھی ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر اس نے ایک دفعہ بنائیں مسالہ استعمال کریں تو بہت ساتھا اور بہت ہی مت دے گا اس کو میں دو تین منٹ ہلکا سا اس کو کروں گی کلر نہیں دینا بس اس کو خوشبو آنے پر میں بات کر دوں گی تو پھر میں پیستی ہوں پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح میں پیس لیا ہے اور وہ جو میں نے بتایا تھا کہ کیا میں نے ایک چیز ملانی ہے یہ ایک ٹیبر سپون چاڑ مسالہ ہے اس کو میں اندر مکس کر دینے بس تو یہ بہت اچھا مسالہ تیار ہوگا اور سیمپل سادہ آپ جس مرضی کھانے میں ڈالیں گوشت میں سبزی میں ڈالوں میں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے کوئی ویڈ شبو نہیں ہوتی الحمدلیلہ یہ میں نے مسالہ آپ کو ترقیب بتا دیا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ